دوستو یا ایک دیسی گلاب کا پودا ہے جسے ہم نے ایک چھوٹے سے گملے میں اگایا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے گملے میں اس پھول کے پیر پہ آپ کو پتیوں سے زیادہ گلاب کے پھول نجر آ رہے ہوں گے اس کا مکھ کارن ہے کہ ہم اسے اورگینک طریقے سے اگاتے ہیں اور اس میں کسی پرکار کے راسائینک خاد یا کیت ناسکوں کا پریوگ نہیں کرتے ہیں گملے کے مٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پتیوں کی خاد اس کے اوپر ہر پندرہ دین پر ڈالتے ہیں اور پانی کی ماترہ بھی سنتولیت رکھتے ہیں کیونکہ گلاب کے پودوں میں سب سے بڑی سمسیاں فنگس کی ہوتی ہے دوستو فنگس کی سمسیاں کا مکھ کارن اس میں نمی اتدھیک اگر دے دی جائے تو فنگس کی سمسیاں آ جائے گی اگر آپ پانی کو سنتولیت رکھیں گے اور سنتولیت روپ میں پانی اس میں دیں گے اتدھیک پانی نہیں دیں گے تو فنگس کی سمسیاں سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے دیکھئے اس میں کافی چھوٹی چھوٹی کلیاں آ چکی ہوں گی جو اب آسانی سے پھول میں بدل جائیں گی ہم اس پہ نیم آئل کا اسپری ایدھی کسی پرکار کی کیٹنا سک کے طور پہ نیم آئل کا ہی ہم اسپری اس پہ کرتے ہیں فرٹیلائجر کے طور پہ ہم اس میں سی ویٹ فرٹیلائجر کو پانچ ایمیل ایک لیٹر میں ملا کر کے اس کے اوپر ہر ساتھ میں دن اسپری کر دیتے ہیں اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آسانی سے آپ کے پھول میں بھی پتیوں سے ادھیک پھولیں نجر آئیں گی دیسی گلاب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ سالوں بھر آپ کو اس میں ڈھیر سارے پھول ملیں گے یہ پودھا ایک انگلیس گلاب کا ہے پرنتو اس میں سردیوں میں ہی پھول آتے ہیں اس میں آپ کو پورے سال پھول نہیں نجر آئیں گے پرنتو یہاں جو دیسی گلاب کا پھول ہے اس میں پورے سالوں بھر آپ کو پھول نجر آئیں گے تتھا اس کی فولوں میں ایک کافی اچھی خوصو بھی آپ کو نظر آتی ہے انگریجی گلاب کے پودھوں میں آپ کو وہاں خوصو نظر نہیں آئے گی